دوستو آگ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں بہت اچھی بہتری پروپرٹی دکھانے کے لیے جو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کم بجٹ ہے بٹ ہم لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آگے اپنے فیوچر کو بڑھانے کے لیے فیوچر دیکھو فیوچر میں کس کی کونسی پروپرٹی کتنی اپریشیشن لے گی وہ تو نہیں پتا ہوتا بٹ ہم لوگ اپنے محنت کرتے ہیں کماتے ہیں فیوچر بڑھانے کے لیے ایک کچھ اچھا ہمارا فیوچر ہو جائے ہمارے بچوں کا فیوچر ہو جائے اسی لیے ہم لوگ کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو پروپرٹی میں ہو سکتی ہے جویلری میں ہو سکتی ہے دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا جو جس پروپرٹی میں آپ انویسٹمنٹ کر کے آگے اپنا اور اپنے آنی والی پی ڈی کا بھوشے کو صدار سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو جیور کی پروپرٹی وہی میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں ابھی جیور کی پروپرٹی کے لیے لے کے چل رہا ہوں دوستو اور میں وہاں آپ کا details وغیرہ ساری جو details ہیں آپ کو land کی location وغیرہ وہ بھی دکھاؤں گا اسی بیچ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں تو یہ یہ already news already news والے دکھائی رہے ہیں بتا ہی رہے ہیں میں صرف انہیں باتوں کو آپ تک پہنچا پا رہا ہوں اپنے ویڈیو کے مادیم سے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز جس میں آپ کا تچھ لے گا آپ کو یورک جیسا ائرپورٹ بنانے کی تیاری ہے جیور ائرپورٹ کے لیے دلی سے اسپیشل میٹرو ٹرین چلے گی فلم سٹی اور جیور کی بیچ پار ٹیکسی چلائے جائے جیور ائرپورٹ سے دلی ٹپل علی گل اور آگرہ کے لیے سڑکیں بچھیں گے جیور ائرپورٹ پر پارک اور میوسک پارک بھی بنائے جائیں گے ان باتوں سے صاف ہے کہ جیور ائرپورٹ کو دنیا کے بہترین ائرپورٹ کی طرح بکسک کیا جائے گا جس سے نہ صرف یاتریوں کو شاندار سردھائیں ملیں گی برکی صرف ایک جیور ائرپورٹ آپ نے دیکھا سنا کہ جیور ائرپورٹ کے روڈز ٹیکسی پورٹ ٹیکسی میٹروز سبھی چیزوں کا یہاں پر نیرمان کیا جائے گا یہ گورنمنٹل پلان پورا آگے چل رہا ہے بہت اچھی تیجی سے چل رہا ہے ایک دوسروں دوستو یہاں پر ایک بہت اچھی چیز ہونے والی ہے یہاں پر فلم سٹوڈیو بھی آ رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں جیسے فلم سٹوڈیو آئے گا تو یہاں پر کی لینڈ کی لوکیشن کتنی بڑیا ہو جائے گی یہاں پر کافی زیادہ ہوتلز ہوگیر آ جائیں گے کافی انڈرسٹری ایک گروہ کرنے کے لئے کیونکہ جو آپ جو آپ کے فلم سے ریلیٹڈ پرسنس یہاں پر رہنا شروع کریں گے تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا یہ اچھا ہو جائے گا ہم لوگ لینڈ کے لئے چل رہے ہیں دوستو ابھی ہم لوگ تھوڑی سی دیر میں ہی لینڈ پر پہنچ جائے گے یہ جیور میں ٹپل میں لینڈ آتی ہے دوستو اس میں رجیسٹری موٹیشن سبھی کچھ ہے 30% دیتے ہیں آپ کے نام پر اگریمنٹ کے دکھر دیا جاتا ہے کبجے دے دیے جاتے ہیں دوستو اور 40% پہ آپ کو اگریمنٹ ہو جاتا ہے چو آئیے چلتے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پوچھتے ہیں ہلو دوستو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک جیور میں ٹپل کی ایک نیو سائیڈ ہے یہ سائیڈ کو دکھانے کے لئے لے کے آیا ہوں دوستو یہاں پر کافی اچھی اور آس پاس کی لوگیشنز میں بہت سارے جو بیلڈرز ہیں وہ آلریڈی پلوٹ سیل کر رہے ہیں ان سے ان سے بینیفیٹسیل اس لیے ہے دوستو کیونکہ یہ اون روڈ سائیڈ ہے سو میٹر کی روڈ ہے اون روڈ سائیڈ ہے اور دوسری بات ہے ہے کہ آپ کا جو پلوٹ ہوتا ہے پلوٹ بلکل آپ کی چالیس فوٹ روڈ پہ جیسی آپ چالیس فوٹ روڈ پہ اندر آتے ہیں چالیس فوٹ روڈ پہ آپ کے پلوٹس ملتے ہیں دوستو میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہاں پر کام آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے روڈ کا کام سٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہاں سے بہار کی سائیڈ سے آپ کا پورا بنا ہوا ہے روم بغیرہ بنا ہوا ہے وہ کمپنی نے ابھی آفیس کے لیے بنایا ہے باقی یہاں کی ابھی روڈ کا اور اس کا سارا روڈ کا اور پلوٹنگ کا کام سرو ہے آپ اپنا پلوٹ یہاں پر لے سکتے ہیں یہ آپ کا جیوٹ ٹپل میں دوستو آتا ہے جیوٹ ٹپل کا یہ ایریا ہے اور اس کے اندر آپ پلوٹ لیں گے تو یہ کسٹوں میں پلوٹ ملتا ہے دوستو سب سے بڑی بات ہے آپ کو پلوٹ کی کیول ماتر 30% پیمنٹ دیتے ہی آپ کو پلوٹ آپ کے نام ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریجسٹری موٹیشن وغیرہ ہو جائیں تو آپ 40% دیں گے تو ریجسٹری موٹیشن بھی ہو جاتی ہیں دوستو تو باقی کی ساری چیزیں ای 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 پر آ جاتے ہیں 3 ای 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 ہے تو دوستو میں آپ کو ملواتا ہوں تھوڑا لینڈ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ملواتا ہوں یہاں ہمارے ساتھ ہیں ای 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 ایم ہن کمپنی میں تو کمپنی کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے اور ہاں کی لینڈ کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں یہ سمیچ جی ہے سمیچ جی ہمیں تھوڑا سا یہاں کے لینڈ کے بارے میں بتائیے کیے لینڈ پہلے تو اس کی لکیشن بتا دیجئے کی کسی لوکیشن کیا ہے نفض کل دوستو میں سمیچ ب SPEAKER 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 współ بیسکلی جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں جہاں ابھی آئے ہیں یہ نا ایکچل میں اس ٹائم پہ جے ور سب نے سنایا ہے جب کو پتا ہے کہ یہ ایرپورٹ آرہا ہے اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایرپورٹ برنے جا رہا ہے اور جس لوگیشن میں ہم کھڑے ہیں نا یہاں سے جو ایرپورٹ کا ڈسٹینس ہے وہ ماتر 8 سے 10 کلومیٹر کے اسپاس ہے اور سب سے مین چیز یہاں ہے کہ یمنا ایکس پر ایک بار آپ لکھائیے گا یہ سامنے مکسکل سے یہاں سے 400 میٹر کے اسپاس یہ آپ کا سامنے یمنا ایکس ہوتے ہیں جس سے ہم اپنا آگرا متورا ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں اور یہ نورپور village ہے جس گھاؤں کی زمین ہے یہ سامنے اور یہ روڈ جا رہا ہے آپ کا جے ور کے لیے یہ سامنے village ہے جے ور کے لیے روڈ جا رہا ہے یہ جو لوکیشن ہے ٹائم لوکیشن ہے دوستو انویسمنٹ کا اچھا پلان ہے یہاں سے جو آپ کا ائرپورٹ پاس پڑے گا نیل بائی پڑے گا اور جو فلم سیٹی آ رہی ہے وہ لگ بگ 18 سے 20 کلومیٹر کے اسپاس ہے اس کے علاوہ جو یہ کمپنی ہے کمپنی کا بیسکلی جو پیمنٹ موڈ ہے یہاں پہ زمین شیف اور سکیوریس لی ہے کیونکہ کمپنی 40% دے کے ریشتی کر رہی ہے جو کہ آج کچھ پوشبل نہیں ہے چالیس پرسنٹ پیسہ آپ تو آپ ریشتی کر رہا ہو اور باقی کی پیمنٹ آپ کو بھینا کسی بیاج کے دھائی سال میں تیس مہینے میں آپ کو بھی دیمائی دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ جانا چاہوں گا کہ یہاں پر خلوٹ سائزیز ہمیں کتنے کتنے مل سکتے ہیں یہ سر پچاس گچ سے چراد ہے پچاس گچ کا سو گچ کا ڈیٹھ سو گچ کا ٹھیک ہے اور مین چیز ہے کہ ہم جو بنا رہے پوری کلونی بنا رہے ہیں جس کے اندر جو ڈبلپنٹر کام ہے وہ کمپنی کا خود کا ہوگا اور جو ہمارا ٹائم پی ریٹ ہے جو ہم ٹائم پی ریٹ دے رہے ہیں وہ تیس مہینے کا ٹائم پی ریٹ دے رہے ہیں دوستو کیونکہ یہاں کو جو ائرپورٹ کا پلان ہے دوہزار چوبیس میں پہلا پیش تیار ہوگا جس میں پہلی فلائٹ اوڑے گی اور آپ کا دوہزار چھتیس سے چالیس تک میں پورا ائرپورٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ مان کے چلی ہے آج ہم جو پروپٹی دے رہے ہیں بانوی سو روپے پر گت کا ریٹ ہے یہاں کا تو نورمل سا جو پچاس گت کا پلوٹ پڑے گا تو چار لاکھ ساڑھے جار کا پڑے گا اور اس میں جو بکنگ ہے ڈاؤن پیمنٹ جو آتی ہے وہ ماتر ایک لاکھ چوتیس جار دے کے اپنا پلوٹ بک کرا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے جانا ہے کہ یہاں پر کیونکہ آپ اپنا ایک لاکھ چوتیس ہزار دے کے اپنا جیور کے پاس ائرپورٹ کے پاس فلم سٹی کے پاس اپنا پلوٹ بک کرا سکتے ہیں آپ کو کتنا اچھا ہو جائے گا دوستو یہاں دھیرے دھیرے لینڈ آگے یہاں کے لوکیشن بھڑتی جاری ہے فلم سٹی آپ نے دیکھا جو نویڈا میں آئی تھی فلم سٹی اس کے آس پاس کی لینڈ ابھی کروڑوں روپے کی ہو چکی ہے تو آپ یہاں بھی اسی طرح پہ ہی آپ کا سب سے بڑا آپ کا انڈیا کا سب سے بڑا جیور ائرپورٹ بنا رہا ہے جیور ائرپورٹ آپ کا چالو ہو گیا ہے ایک رنوے کی ٹیسٹنگ اور آپ کا فلم سٹی کی لینڈ انہوں نے مارکنگ کر دی ہے لینڈ اپنی وہ آ جائے گی تو دوستو جس کو بھی اور جانکاری لینی ہے وہ ہم سے ڈائریکٹ کونٹیکٹ کر سکتا ہے نمبرز اس میں دیئے ہوئے ہیں نیچے بھی نمبرز ہیں اوپر بھی نمبرز ہیں تو کوئی بھی کونٹیکٹ کر سکتا ہے تو اس کی کچھ جانکاری میں اپنی ڈیٹیلز میں بھی شیئر کر دوں گا جس بھی بھائی کو یہاں پلوٹ لینا ہو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ویڈیوز ہم اور بھی لاتے رہیں اور اچھی سے اچھی چیزیں آپ کو دکھاتے رہیں اس کے لئے آپ پلیز ہمارے سیلن کو لائک سیئر سبسکرائب ضرور کیجئے جس سے کہ ہم اور بھی انسپائر ہوگے اور کچھ اچھی ویڈیوز کچھ اچھی چیزیں آپ تک پہنچا سکیں موسیقی